کیا میری بی بی پر ہاند سانٹائزر کا اپیوک کرنا سرکشت ہے؟ کیا ان میں بہت ادیق شراب نہیں ہے؟ کیا یہ خطرناک نہیں ہے؟ ہاند سانٹائزر کا اپیوک کرنے کی دولہ میں اپنے پچھوں کے ہاتھوں کو سابن اور پانی سے رونا بیٹر رہے گا لیکن اگر آپ سابن اور پانی کے بنا باہر ہیں اور آپ کو آپ کے پچھے کے ہاتھوں کو ساف کرنے کی آوشت کیتا ہے تو ان پر بہت کم ماترہ میں اس ہاند سانٹائزر لگانا ٹھیک ہے بی شر داٹ آپ کے دوارہ اپیوک کیے جانے والے ہاند سانٹائزر میں کم سے کم 60% آلکوہول ہو وشیش روپ سے ششوہ اور چھوٹے بچوں کے لئے لیبل کیے گئے کچھ ہاند سانٹائزر میں ان سے کم آلکوہول رہتا ہے یا بلکل بھی نہیں رہتا اور اس کے لئے وائرس کو مارنے کے لئے اتنا پربحاوی نہیں ہوگا ہاند سانٹائزر جو پربحاوی روپ سے وائرس کو مار سکتے ہیں ان میں کم سے کم 60% آلکوہول ہوتا ہے جو کی ووٹ کا اور وسکی میں پائے جانے والے آلکوہول سے لگتا ڈابل ہے پی سائنس محترہ میں ہینڈ سائنٹائزر کا اپیوک کرنا اور اس سے سوکھنے تک رگڑنا ٹھیک ہے اپنے بچے کو بعد میں اپنے ہاتھ چاہنے کے لیے منع کریں سابن اور پانی سے کم سے کم 20 سیکنڈ تک ہاتھ دھونا ہی ہاتھوں سے سبھی پرکار کی کٹانوں اور کیمیکلز کو ہٹانے میں ایفیکٹیو ہوتا ہے کیونکہ سابن کے ساتھ کسی بھی فیٹی کوٹنگ کو توڑنے کے ساتھ ساتھ آپ انہیں میکینیکل روپ سے بھی ہاتھوں سے ہٹا رہے ہیں ہینڈ رب کر کر اور انہیں نالی میں پہا دے رہے ہیں تھانکیو